قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہ بل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو بذرگو اور بھائیو روافض کی طرف سے واقع کرتاس کو بہت اچھالا جاتا ہے اور اس کو آڑ بنا کر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں پر تانو تشنی کیا جاتا ہے واقع کرتاس بہت تفصیل طلب ہے میں زیادہ مشکل مباحث کو نہیں چھیڑوں گا آسان اور مقتصر بات کروں گا تاکہ عوام کو سمجھ آ جائے واقع کرتاس کا لب لباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مرض الوفات میں کاغذ کلم مانگا حضرت عمر سے اور حضرت عمر نے نہیں دیا اور حضرت عمر نے نبی کی وحی کو نبی کی بات کو رد کر دیا یوں کہہ کر وہ حضرت عمر فاروق پہ تبرہ بازی کرتے ہیں دیکھیں واقع کرتاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاغذ کلم مانگا تو اس وقت وہ کہاں پر تھے آیا وہ کسی سفر میں تھے کسی اور صحابی کے گھر میں مہمان تھے یا اپنے گھر میں تھے تو ان تمام سوالوں کا جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور انہوں نے کاغذ کلم مانگا دیکھیں بخاری شریف میں تقریباً پانچ چھ جگہ پر یہ روایت آئی ہے اور اس میں حضرت عمر فاروق کا نام نہیں ہے نبی نے جو کاغذ کلم مانگا ایتونی ایتونی دے دو مجھے سب کو کہا جمع کا کہا حضرت عمر کا نام نہیں لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھ کر اور کاغذ کلم دو مانگ رہے ہیں وہاں حضرت عمر فاروق بھی تھے حضرت علی المرتضی بھی تھے اور بھی تمام صحابہ وہیں موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ کاغذ کلم دو کسی کا نام بھی لیا یا ویسے متلقاً کہہ دیا اس کا جواب یہ ہوگا کہ کسی کا نام نہیں لیا اور ویسے متلقاً کہہ دیا مجھے کاغذ کلم دو ان کی پرورش ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو حضرت علی نبی کے گھر میں مہمان نہیں تھے بلکہ حضرت علی نبی کے گھر میں میزبان تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان تھے جس محفل میں مہمان اور میزبان دونوں جمع ہوں اور گھر کا بڑا کوئی کام کہے نام کسی کا بھی نہ لے تو آپ بتائیں کہ یہ حکم کس کو ہوگا مہمان کو ہوگا یا میزبان کو ہوگا مثلا آپ میری بیٹھک پہ آگئے میرے ڈیرے پہ آگئے اور میرے بھائی میرے بھتیجے میرے بیٹے وہاں موجود ہیں اور میں آپ کی موجودگی میں اور ان کی موجودگی میں مطلقا کہہ رہا ہوں پانی لاؤ تو یہ حکم ظاہری بات ہے کہ مہمانوں کو تو نہیں ہوگا یہ حکم تو محفلانوں کو ہوگا اگر وہ نہیں لائیں گے تب بھی ملامت مہمانوں پر تو نہیں ہوگی میزبان پر ہوگی اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کاتب تھے ان میں حضرت عمر فاروق کا نام نہیں آتا حضرت علی کا نام آتا ہے کہ لکھنے والا معاملہ وہ بھی کاتب سے متعلق ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہیں دیا یہ اعتراض اگر ہوتا بھی ہے تو وہ حضرت عمر پہ نہیں ہوتا وہ حضرت علی پہ ہوتا ہے آل و سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اعتراض نہ حضرت عمر پہ ہو رہا ہے نہ حضرت علی پہ ہو رہا ہے لیکن جو اس اعتراض کو اٹھا رہے ہیں تو ہم ان کو الزامی جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض تو حضرت علی پہ ہو رہا ہے کیونکہ محضبان تو حضرت علی تھے حضرت علی نے کیوں کاغذ کلم نہیں دیا اور دوسری بات حضرت عمر نے یوں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے آپ لکھنے کی تکلیف نہ فرمائیں تو دیکھیں ایک جب آدمی کوئی بیمار ہو اور وہ کوئی بات سمجھائے سمجھانے کے بعد کہے کہ کاغذ کلم لیاؤ میں لکھ کر دیتا ہوں تو آگے سے آدمی کہے کہ نہیں آپ تکلیف نہ کریں ہم بات سمجھ گئے تو یہ اس کا یوں کہنا یہ محبت ہے یا نہیں ہے محبت ہے نا اس کو تکلیف دینا نہیں چاہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے تو حضرت عمر فاروق نے ارز کیا آقا حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے آپ تکلیف نہ کریں تو یہ تو حضرت عمر فاروق کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا نا باقی جو کہتے ہیں کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کاغذ کلم مانگ رہے تھے اور حضرت عمر نے وہ کاغذ کلم دینے نہیں دیا تو یہاں پر پھر کچھ اعتراضات اٹھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاغذ کلم مانگا تو اس وقت کاغذ کلم نہ دینے والے کتنے تھے وہ کہتے ہیں ایک حضرت عمر تھے حضرت علی تو سمجھ گئے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ کلم مانگ رہے ہیں تو اگر یہاں جرم ہے تو وہ تو حضرت علی پہ آ رہا ہے کہ جنہوں نے سمجھا کہ نبی کاغذ کلم مانگ رہے ہیں وہ اوروں کے کہنے پر انہوں نے نبی کو کاغذ کلم نہیں دیا بات سمجھا رہی ہے دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ حضرت عمر پہ اعتراض ہیں نہ حضرت علی پہ اعتراض ہیں لیکن جو اعتراضات اس موقع پر اٹھاتے ہیں پھر تو اعتراضات اگر اٹھانے ہیں پھر تو حضرت علی پہ اعتراض ہو رہے ہیں کہ نبی کہہ رہے ہیں کاغذ کلم دے دو حضرت عمر دینے نہیں دے رہے تو حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اوروں کی بات مانی انہوں نے کاغذ کلم کیوں نہیں اٹھا کر دیا اور یہ واقعہ ہوا ہے خمیس کے دن جمعیرات کے دن یوم الخمیس جمعیرات کے دن ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہلت جو ہوئی ہے وہ سموار کے دن ہوئی ہے پیر کے دن اب یہ جمعیرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر پانچ دن کاغذ کلم مانگنے کے پانچ دن بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے ہیں تو حضرت علی نے کاغذ کلم دیا نہیں دیا تو میرے عزید دوستو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ جی نبی کے فرمان کو حضرت عمر نے رد کر دیا اور نبی کا فرمان وہی ہوتا ہے اور وہی کا رد کرنا یہ کفر ہے میں نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو جب سلے ہدیبیہ والا سلے نامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے حضرت علی سے تو حضرت علی نے لکھا تھا کہ یہ سلہ نامہ ہے مِم محمد الرسول اللہ یہ سلہ نامہ محمد کی طرف سے ہے جو محمد اللہ کا رسول ہے مشرقین نے اعتراض کیا تھا کہا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ اگر ہم اللہ کا رسول مانتے تو پھر اعتراض کس کا ہوتا اعتراض کون سا کرتے ہیں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ تو حضرت علی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا ہم اس کو توہین نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی جس طرح یہاں پر حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا میں ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں نہیں ہو سکتا یہ محبت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا تھا حسبنا کتاب اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور آپ کو ہم تکلیف دینا نہیں چاہتے اگر کہتے ہو کہ اعتراض پہلی بات یہ ہے کہ اعتراض نہ حضرت عمر پر ہے نہ حضرت علی پر ہے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں اگر کہتے ہو کہ نہیں اعتراض ہو رہا ہے پھر جب حضرت عمر پر ہو رہا ہے تو علی پہ بھی ہو رہا ہے جو جواب تم وہاں دوگے وہ جواب ہم یہاں دیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے